اسلام علیکم پیارے دوستو کیا حال چالیں آپ سب کیسے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور خوش رہ کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت سانیہیں پتہ کریں اور آپ دوستوں کے لیے سانیہیں پتہ کریں آج کینڈا کے مطلق میری ویڈیو ہے کیونکہ بار بار لوگ کوسٹن کر رہے ہیں لوگ یوٹیوب پر ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر کئی دوست جو ہم سے پیار کرتے ہیں وہ بار بار مجھ سے بھی کوسٹن کرتے ہیں کہ کیا یہ ساتھا ہے جھوٹ ہے تو کینڈا کا جو اسٹم ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جی وہ کینڈا کے وزیراعظم نے کہہ دیا ہے کہ جی ویزا ایزی کر دیں اور ویزا احسان کر دیں تو میں بھی آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ سب کینڈا کا ویزا مجھ سے لیں صرف ایک سو پچانوے ڈالر میں کہنے سے کیا ہوتا ہے میں نے بھی کہہ دیا ہے کہ کینڈا کا ویزا ایک سو پچانوے ڈالر میں آپ مجھ سے لے سکتے ہیں اور فری ویزا صرف ویزا کی فیس دینی ہے ایسے کہنے سے بھائی کچھ نہیں ہوتا اگر انہوں نے کہہ دیا ہے یا اعلان کیا ہے کہ ہم جو ایزی ٹورسٹ ویزا ہے اس کو ذرا ایزی کر رہے ہیں اس کا پروسیجر کہ آپ کو بینک سٹیڈمنٹ کی اتنی ضرورت نہیں ہے آپ کا اگر فریش پاسورٹ ہے تو اس پہ بھی مل جائے گا تو اس کے لیے مثلا کہ آپ کے ٹریول سٹیونا بھی لازمی نہیں ہے تو آپ یہ ہے کہ جیسے یوٹیوبروں نے ویزا دینا یا ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ وزیر اعظم پاکستانیوں کے پاؤں پڑ گیا ہے کہ خدا کا وافتہ مجھ سے ویزا لے لو یا آپ کینڈا کا ویزا لو تو آپ ضرور آؤ ایسا تو نہیں ہے کہ کینڈا کا وزیر اعظم پاؤں پڑ گیا پاکستانیوں کے اور جیسے یوٹیوب پہ ایک کہنے کے شور اور ویڈیو چل رہی ہیں اور بڑے بڑے یوٹیوبوں کی ایک یوٹیوبر کی کسی نے مجھے بھی ویڈیو سینڈ کی وہ کہہ رہا کہ بلکل ویزا فری ہے کچھ نہیں ہے صرف آپ نے پاسپورٹ لے کے جانے ہیں آئی ڈی کارڈ لے کے جانے ہیں ایک سو پچانویں ڈالر لے کے جانے ہیں تو آپ نے ویزا لے کے آنا ہے یہ کوئی کرنے والی بات ہے بھائی کینڈا کا ویزا اتنا ایزی ہو تو یہ جو اتنے ہمارے اس ٹیم پاکستان کے حلات ہیں اور ہمارے کئی دوست کئی بھائی اتنے مجبور ہیں حلات اتنے ٹف ہیں تو سارے جو ینگ طبقے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں تو دو سو ڈالر تو کوئی بھی کر لے گا تو کیوں نہ پھر وہ سارے اٹھیں اور کینڈا چلے جائیں میرے بھائیو یہ سب جو اٹھیں سب فراد ہے کینڈا کا ویزا ابھی بھی کافی ریشو میں ریجیکٹ ہو رہا ہے اور یہ صرف کہنے کی حادت تک کچھ بیان ہوتے ہیں اگر بیان ہوتے ہیں اگر کسی کو اتنا ہی شوق ہے یا میری ویڈیو سے میری ویڈیو کو برجیکٹ کرتا ہے تو ایسا کریں کہ صرف پاسورڈ آئی ڈی کارڈ اور دو سو ڈالر ایک سو پچانوے یا ایک سو نوے ڈالر لے کے چلا جائے وہ ہر روز چینج ہوتا ہے یورو کا ریٹ یا ڈالر کا ریٹ کیا چاہ رہا ہے وہ پاسورڈ آئی ڈی کارڈ اور ایک سو نوے پچانوے ڈالر لے کے چلا جائے اور ویزا لے آئے اگر اس کو مل دیے گا تو مجھے ضرور بتائیں ایسا بلکل نہیں بھائی میرے آپ کو ریکوائرمنٹ پوری ہی چلنی ہے انہوں نے بھی ایک کہنا کہ اگر انہوں نے بیان دے دیا تو یہ ایک ایفیشنسی ہے یہ پوری وڈ پر باور بھی کروانا ہوتا ہے کہ ہم نے ایز ای ٹورسٹ ویزا میں کافی نرمی کر دی ہیں اور یوٹیوبروں نے ایسے ویزا بیچنا شروع کر دی ہیں کہ جیسے جس حساب سے یوٹیوبر ویسے کینڈا کا ویزا بیچ رہے نا اس ٹیم یا لوگ کو دے رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے ہر ائرپورٹ پہ جو انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ ائرپورٹ ہے اس پہ جس حساب سے ویزا مر رہے ہیں ہر ایک منٹ کے بعد ایک فرائٹ اڑنی چاہیے کینڈا کے لیے کہ اتنی دنیا کینڈا جائے کہ جس حساب سے یوٹیوبر ویزا دے رہے ہیں میں واقعی کہتا ہوں کہ ہر ایک منٹ کے بعد یا تین منٹ کے بعد فرائٹ اڑے اور سیڈی کینڈا بائیو ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ کے پاس پیسے ایکسٹا ہیں اگر آپ سہتے ہیں اگر آپ فنانشری سٹرونگ ہیں تو آپ دو سو ڈیلر یہ لگے گا کوئی پچاس زارپیہ فائل بنوانے پر لگے گا آپ ضائع کر سکتے ہیں آپ پرائی کر سکتے ہیں لیکن خدارہ اتنا ایزی نہیں ہے میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا میں آپ کو ڈیس آرٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ بیان کی حد تک ٹھیک ہے اور جو یوٹیوبر چر رہے وہ بھی ٹھیک ہے کہ میں نے خود ایک یوٹیو کی کسی نے مجھے ویڈیو سینڈ کر دی وہ کہہ رہا ہے جی آپ بس آئیڈی کارڈ پاسورڈ اور ایک سو نوے یورو لے جائیں نوے ڈالر لے جائیں اور ویزا لے کے آئیں ایسا کچھ نہیں ہے خدارہ کچھ نہیں ہے آپ کو پرسیجر پورا کرنا پڑے گا آپ کو فائل سسٹم میں جانا ہوگا آپ کو فائل بلانے پڑے گی آپ کو بینک سٹیڈمی لگانے پڑے گی اور اگر ہم ایسی بغیر بینک سٹیڈمی کے دے اور کنیوں نے یہ بھی کہا دیا یوٹیوبر اس نے یہ بھی بولا ہوا ہے کہ جی وہ یہ بھی جیسے کینڈا پہلے یہ شور کرتا ہے کہ کیا ایسی ٹورسٹ آپ ان کے کنٹری میں جاتے ہیں تو کیا آپ واپس آئیں گے یہ وہ شوٹی چاہتا ہے اگر کینڈا ایسی ٹورسٹ بھی جاتا ہے تو وہ شوٹی مانگتا ہے لیکن وہ یوٹیوبروں نے کہنا شروع کر دیا کہ نہ بینک سٹیٹ بنے نہ ٹریول سٹی ہے فریش پاسورٹ پہ اور ان کو یہ بھی شوٹی نہیں چاہیے کہ آپ واپس آئیں گے کی نہیں آئیں گے کیا کینڈا میں کوئی سیل لگ گئی ہے کیا ہو گیا ہے لیکن یوٹیوبروں نے ہم لوگوں نے میں بھی ان میں شامل ہوں گا ہم سب لوگوں نے کینڈا کے ویزے کی سیل لگا دی ہے جیسے کہلیں کہ آج کل پاکستان میں کوئی بھی کھانا لے لیں پیزا یا کوئی بھی چیز وہ سستی ہے اور کینڈا اگر پیزا شیزا یا کوئی بھی چیز آپ کہلیں برگر وغیرہ یا شوارما وہ مہنگ ہے اور کینڈا کا ویزہ ایزی ہے اگر آپ یوٹیوبروں کی صرف ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو لوگوں نے کہا کہ یار میں تو بے واکوف پاکستان میں ہوں مجھے بھی اس ٹرم کینڈا میں ہونا چاہیے اور جس سے آپ سے یوٹیوبر ہم لوگ میں خود شامل ہوں جس کینڈا کے ویزے یہ دے رہے ہیں ہم کہ نہ بینک سٹیٹرمنٹ ہے نہ فریش پاسورڈ ہے اور ٹریول سٹی بھی چاہیے اور آپ کو شوٹی بھی چاہیے کہ واپس آئیں گے تو آپ بس جائیں ایک سو نوے ڈالر لے کے تو آپ ویزہ لے آئیں تو اس حصہ آپ سے پاکستان کے ہر ائرپورٹ پہ ہر تین امیل بڑھنا ایک کینڈا کے لیے فریٹ چلنی چاہیے اور ڈیٹ چلنی چاہیے تو بھائی ایسا کچھ نہیں ہے جو میرے جو اتنے کہنا کہ سٹرونگ دوست نہیں ہے بھائی نہیں ہے وہ ایسے بیوکوفی والی ٹرائی نہ کریں آخر کینڈا نے بھی دیکھنا کہ یہ بندہ جائے گا تو یہ واپس نہیں آئے گا ان کو اتنے بھی فالتو بندے نہیں چاہیے اور وہ آپ کی پھر بینک سٹرمنٹ دیکھتے ہیں اگر آپ یہ چیزیں سوچ بھی لیں تو وہ آپ کو کسی اور ویزن سے رجیکٹ کر دیں گے اور کینڈا جاں ویزا رجیکٹ کرتا ہے تو وہ آپ کو حق نہیں دیتا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ جی میرا ویزا کیوں رجیکٹ کی ہے اگر پوچھ بھی لیں گے اپیل میں جا کے وہ بولیں گے جی ہم آپ سے سیٹسپائی نہیں ہیں تو آپ کا تقریباً تین چار سو ڈالر ختم ہو گیا جو پاکستانی ڈیٹھ دو لاکھے پہ بنتا ہے تو پلیز سوچ سمجھ کے میں نے بس اتنے کہنا تھا کہ اگر آپ ہمارے پیچھے آج جو ویڈیو ہے اس کے پیچھے یا جو یوٹیوبر اس ٹائم چلا رہے ہیں کینڈا کا ویزا فری ہے کینڈا کا ویزا فری ہے کینڈا کا ویزا فری ہے اس ٹائم ہمارے پاکستان میں پورا پرسیجر دیکھے گی میرے کہنے سے کسی اور یوٹیوبر کے کہنے سے آپ کو ویزا نہیں ملے گا آپ کو پرسیجر پورا کرنا تیار پڑے گا پرسیجر میں جانا ہوگا آپ کو ٹرائیورس ٹی بھی چاہیے وہ دیکھتے ہیں آپ کو بینک سیڈمن بھی چاہیے ان کو کسی آر تک شورٹ ٹی بھی چاہیے کہ آپ جائیں گے اور واپس آئیں گے تو باقی آپ خود سمجھ جارہے ہیں ہمارے پاکستان میں بین بھائی کافی معاشرہ سمجھ جارہے ہیں آج کے لئے اتنا ہی جن لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے مجھے کمنٹ کی ہیں مجھے ویڈیو سینڈ کر رہے ہیں بار بار مختلف یوٹیوبر کی کہ یہ دیکھیں یہ کا کہہ رہے ہیں یہ کا کہہ رہے ہیں میں نے ان سب کو جواب دیا ہے میں نے مقصر بتایا ہے کہ اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ میں آپ کو کینڈا کا ویزا دوں گا اور میں بیٹھا جرمی میں ہوں اور آپ کو صرف یوٹیوب کے لئے کہہ دوں کہ یہ ایک سو نوے ڈالر لے ہیں پاسورڈ اور آئی ڈی کارڈ لے ہیں تو کینڈا کے ویزا میں دوں گا اور فری میں دوں گا تو بھائیو یہ سب جھوٹ ہے پلیس ان باتوں کو سمجھیں اور یہ خود سوچیں کہ کیا ایسا ممکن ہے تو پھر پورا پاکستان کا جو بے روزگار جوان ہے وہ اٹھے ینگ طبقہ اور پلیس اٹھ کے سارا کینڈا شفٹ ہو جائے آج کیلئے اتنا ہی دوست دعاوں میں یہا رکھیں اللہ تعالیٰ آپ صاحب کے لئے اور میرے لئے سانیے پیدا کریں اللہ حافظ